اسلام علیکم میں ہوں علماس اور آپ دیکھ رہے ہیں علماس کچن مینیو یوٹیوب چینل آج علماس کچن مینیو کا مینیو ہے نمکین کوش کی ریسیپی اسے بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی ہے بہت ہی جلدی یہ بن کے ریڈی ہوتا ہے اور انگریٹس بھی بہت زیادہ نہیں ہے اس میں اور آپ یقین کریں گے کہ یہ بن کر اتنے زبردست ہو جاتے ہیں کہ بس بھائی بارش کے موسم میں اور بکرائیت قریب ہے تو بکرائیت میں یہی سب چیزیں تو بنا کے ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ میں بارش کا موسم ہے تو بہت ہی جھٹ پٹسی ریسیپی ہے بس آپ کھڑے ہوں گے آپ یقین کریں بس جو بیف کے گوش گلنے کو جو ٹائم ہے نا بس وہی لگتا ہے اس سے زیادہ اس میں ٹائم بھی نہیں لگتا اور اسے بنا کے آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو اینڈ تک میری ویڈیو کے ساتھ بڑے رہی اور دیکھیں میں کیسے بناتی ہوں میرے سٹائل سے ٹائم کو ویسٹ کیے وقت چلتے ہیں ریسیپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ون کے جی میں نے بیف کا گوش لیا اچھا گوش آپ چربی والا لیچے گا چربی بھی ہونی چاہیے گوش میں اور بان لیس بھی ہونا چاہیے بوٹیاں بھی ہونی چاہیے میں نے چاپ چوتے بھولیا ہے ٹھیک ہے اور اب میں نے کوکر لے لیا ہے اچھا میں کوکر میں بناوں گی میں آٹا جو سائیڈوں میں لگا کے ڈھکن بند کر کے کور کر کے جو بناتے ہیں وہ اس اسٹائل سے نہیں بنا رہی میں کوکر میں بنا رہی ہوں یہ کوکر میں بھی بن سکتا ہے اور آپ اس اسٹائل میں بنا سکتے ہیں تو اس میں آئل بھی زیادہ نہیں جاتے ایک پا آئل میں نے گرم کر کے اچھی طریقے سے اس میں گوش کو ایٹ کر دیا ہے 2پ ڈینجر 2پ دولی親 گرلیک اب اسے ہمیں اچھی طریقے سے اور collectorsھ اور م Raven نہ ، stop orlive 1 اس میں with bis us 1.5پ ڈیابر 10% salt اسےolin اسے بھی اچھی طریقے سے ہم نے کھو بھی مکس کرنا ہے حری مرچیں چھار سے پانچ ادت اسے کٹ کر کے ایٹ کر دیا ہے مجھے تھوڑا سا سپائس بھی چاہیے اس لئے میں نے ہری مرچیں بھی اٹھی ہیں آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک игра آب ہم نے بہت بھنایی کرنی آپ بھنای کرنے کے بعد جب کلر بھولیا دیں گے دو گلاس میں اپنے واشگر رویٹ خویر کر دئیے کیونکہے میرے شوہر کو تھوڑا سا اس میں شورمہ چاہیے ہوتا ہے روڈی کے ساتھаться کھانے کے لیے تو میں وہ الگ سے بھی نکالوں گی cookér بند کرنے سے پہلے 又 ہے بھول گئی تھی میں نے آہ کے بعد ٹوکر کو بند کر کے میں نے پندرہ منٹ پکایا ہے اور یہ دیکھیں پانی بھی ہمارا خوشک ہو چکا ہے تھوڑا سا پانی اس میں تھا تو وہ میں نے اپنے ہزبنٹ کے لیے نکال لیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کو صرف بھوننا ہے بہت اچھی طریقے سے ٹوکر بھی ہمارا میش ہو چکا ہے ہمیں اتنا بھوننا ہے کہ آئل اوپر آجائے جب آئل اوپر آجائے تو آپ کے نمکین گوش بلکل ریڈی اور یہ دیکھیں آئل اوپر آ چکا ہے تو نمکین گوش ہمارے بلکل ریڈی ہے اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں پریس بٹن ہے اسے بھی لازمی کلک کیجئے گا اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی اس کے نوڈیفیکیشن آپ لوگوں کے پاس پہنچ جائے گا تو آپ لوگ جو ہے میری ویڈیو میری چینل پہ جا کے میری ویڈیو کو واش کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو ڈھونڈنی نہیں پڑے گی ویڈیو چلے اب میں آپ لوگوں کو فائنل لک دکھاتی ہوں نمکین گوشک اور یہ ہے اس کا فائنل لک اتنا یمی اتنا ڈیلیشیز اتنا مزیدہار کے دل کا رب پھر سے بناوں اور کھاؤں بکرائید میں تو میں لازمی بناوں گی بھئی مجھے تو بہت پسند آئے چلے جی آپ لوگ ٹرائی کریں فیڈبیک دیں مجھے کمنٹس کریں اور مجھے اجازت دیں میں نیو ریسی پی لے کر پھر آزر ہوں گی اپنی اور اپنی فیملی کا بہت 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 خیال رکھے گا اور مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھے گا تھینکیو فر واشنگ اللہ حافظ موسیقی